اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس وقت سیاسی طفان پر پاہے ناظرین در اور خوف میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کہیں پنجاب پلیس کا کوئی بھی نوجوان کسی میڈیا پرسن کو کسی طرح کی انفرومیشن پروائیڈ نہیں کر سکتا صدر عارف الوی صاحب ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ایک اعزاد آپ دیکھ رہے ہیں نوائے انسان ناظرین اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس وقت سیاسی طفان پر پاہے ناظرین پنجاب پلیس کا ایک ایسا نوجوان جو آئی جی پنجاب سمیت ہر کسی کو گھالیاں ہی نکال رہا تھا اور ناظرین در اور خوف میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کہیں یہ پنجاب پلیس کا گبرو جوان ناظرین کو ہی آڑے ہاتھوں نہ لے لے ناظرین یہ واقعہ کیا گزرا پنجاب پلیس نے ایک آرڈر جاری کیا کہ پنجاب پلیس کا کوئی بھی نمائندہ پنجاب پلیس کا کوئی بھی نوجوان کسی میڈیا پرسن کو کسی طرح کی انفرومیشن پروائیڈ نہیں کر سکتا صرف اور صرف عام پبلیس کو سروس کار دکھا سکتا ہے اس کے علاوہ کسی نویت کی کوئی انفرومیشن شیئر نہیں کر سکتا ناظرین یہ تو ہی ایک پنجاب پلیس کے گبرو کی کہانی ناظرین ہماری سیاست کی کہانی اس سے ملتی جلتی ہی ہے ناظرین صدر عارف علوی صاحب جو کہ پاکشن تاریخ انسان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اسی طرح سے وہ بیچارے گالم گلوچ نہیں کر سکتے شریف نفس انسان ہے ان کے دستخط نہ جانے کون کرتا رہا کس کے ہاتھ اتنے لمبے کہ جو مرضی صدر صاحب کو اس طرح سے یہ رغمال بناتا رہا اور یہ بل پاس کرواتا رہا صدر صاحب ظاہری باتہ اتنے اہم عہدہ ہے تو سیکڑوں بل آتے ہیں تو یہ دو بل صدر صاحب کو یاد رہے گے نہ جانے پچھلے چار ساڑے چار سالہ دور میں پانچ سالہ دور میں صدر صاحب کے کتنے بل کسی اور نے اپنے دستخط سے عوام پر مسلط کیے ہوں گے ناظرین یہ آج کا ایک سوال ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پچھتر چھتر سال گزرنے کے بعد ہم کہاں پر کھڑے ہیں ناظرین منظور پشتین اینڈ کمپنی ناظرین ان کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا کچھ کو حراسہ کیا گیا جس میں امان منظاری سر فہرست ہیں میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں ناظرین اسی طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد میں آ کر کے ہمارے مقدر حلقوں کو اس لیے للکارہ کے وہ سارے کے سارے ادارے اس وقت پی ٹی آئی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ناظرین پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ اس وقت منظور پشتین اینڈ کمپنی کے ساتھ اداروں کا ایک ساتھ نمتنا کتنا سود مند ہوگا کتنا آسان ہوگا اور کتنا مشکل فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیا سوال تو یہ ہے کیا کسی جتھے کو یہ زیب دیتا ہے کہ جب وہ چاہے آگے حکومتی اداروں کو حکومتی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان میں مقدر حلقوں کو للکارنا شروع کر دے اس کے پیچھے اصل کہانی ہے کیا وجہ کیا ہے کہ یہ سارا واقعہ کیوں کر پیش آیا ناظرین کچھ مقدر حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ایک ڈراما ہے چونکہ منظور پشتین اور محسن دعوڑ کے ملاقاتیں ہوئی تھی جی ایچ کیو میں یہ سارا جو اسلام آباد میں انہوں نے ایک پورٹس کیا تھا جو نعرے لگے تھے اس سے پہلے اس خبر میں صداقت کتنی ہے کتنی نہیں کس نے ملاقاتیں کروائی اس ملاقات میں کیا کیا باتیں تیع ہوئیں کیا کیا باتوں پر گفتو شنید ہوئی ناظرین یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا ناظرین حامد بیر صاحب تحریک انصاف کی طرف بڑا جکاؤ رکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آج کل ماضی میں وہ بہت بڑے ناقت بھی رہے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی زمانتیں منظور ہونے کی آنے والے دنوں میں کوئی خبریں میڈیا پر سرگرم ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے لیے بہت سی خوشکبریاں ہیں لیکن جو صدر صاحب کے حوالے سے ایک دو دن سے شورگ ہوگا ہے اس سے کچھ اور لگ رہا ہے لیکن اندر کی خبر یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے بہت سی خوشکبریاں ملنے والی ہیں آنے والے الیکشن میں تمام جماعتوں کو مسلم علیہ، نون، پی پی اور پی ٹی آئی کو ایک بیلس گراؤنڈ ملے گا بیلس گراؤنڈ ملنے سے پہلے ڈراؤ دمکاؤ اور ان کو ایک بیلس اپروچ پر لے کے آنا شاہ محمود قریشی اور عصد عمر صاحب کی دوبارہ گرفتار ہی ہیں اسی زمن میں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں بتانا کہ بھئی آپ اپنے حصے سے زیادہ نہیں بٹھو سکتے آپ اس حصے میں اس دائرے میں رہ کے الیکشن لڑو گے تو ٹھیک ہے ہم تحریک انصاف کے دروازے بند کر دیں گے ناظرین یہ فیصلہ بھی آنے والا وقت کرے گا کہ تحریک انصاف کو کتنی سپیس ملتی ہے کتنی خوشیاں ملتی ہیں کتنی گمیاں ملتی ہیں لیکن جو بات امپورٹنٹ ہے پاکشان مسلم علیہ نون کے حوالے سے ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی جو بماری ہے وہ طول پکڑ دی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ان کے اپنے بھائی جناب شباہ شریف صاحب نے کوئی سولہ ماہ حکومت کی اس حکومت میں اگر نواز شریف صاحب نہیں آسکے تو آئندہ ان کے لئے ملک میں آنا سروائیو کرنا مشکل ہی نہیں نہ ممکن بھی لگ رہا ہے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو بماریاں تھی کو دو چار اور اٹیچ کر دی جائیں گی اور وہ الیکشن کمپین میں بھی نہیں ملک میں آسکیں گے اگر آئیں گے تو ان کو ڈر ہے خوف ہے کہ مجھے عمران خان کی طرح کہیں بند ہی نہ کر دیا جائے ناظرین عمران خان اور نواز شریف میں بنیادی فرق یہی ہے کہ ایک ملک میں بیٹھ گیا دوسرا ملک سے باگ گیا باقی ساری جماعتیں ایک ہی طرح سے کام کرتی ہیں ان کے سربراہان ہوں یا ان کے نارے ہوں سلوغن ہوں ایک ہی طرح سے ہیں ناظرین یہی عمران خان صاحب تھے جنہوں نے ساڑھے تین سال انہی اداروں کے ساتھ ملکے کام کیا انہی اسٹیبلشمنٹ کے وہ بڑے لادنے بھی ہوا کرتے تھے اسی کا تو دکھ تھا نواز شریف صاحب کو جس کی وجہ سے انہیں اس ملک سے باگنا پڑا لیکن آج شباہ شریف صاحب سب کی آنکھوں کا تارہ بنے ہوئے ہیں ناظرین یہ ساری صورتحال ہے اس صورتحال میں عرف علوی صاحب کا کردار جو بتایا جاتا تھا کہ عرف علوی صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے ہزاروں سے بات کر رہے ہیں وہ بھی مشکوک ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی مقدر حل کے بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کا اور پی ٹی اے کا جو مسکبل ہے وہ روشن ہے ناظرین یہ فیصلہ وقت کو ہم کرنے دیتے ہیں آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں پاکشن مسلم لی نون پیپلز پارٹی یا پاکشن تحریک کے انصاف کون سی جواد مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے اسی کے ساتھ مجھے اپنے میز بات ایک اعزاد کو اجاز دیجئے اللہ نکبان مجھے اپنے والے وقت میں